بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آل کیسے آپ سب امید کرتی ہو ٹھیک ٹھاک ہو گیا خیریت سے ہو گیا آج میں آپ لوگ کو اتنا زیادہ افیکٹیف سا ہیئر وائل بنانا بتاؤں گی اور اتنا ایزلی آپ لوگ وہ پرپیر کر لوگے سب سے بڑی بات آپ لوگ کو کہیں چولے پر نہیں جانا کسی چیزوں کو نہیں بھیگونا ایزلی وہ آپ لوگ پرپیر بھی کر سکھو گیا وہ ایسا سیکرٹ ہیئر وائل ہے کہ آپ کے ہیئرز کی گروت نہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی اتنا زیادہ افیکٹیف وائل ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ بہت زیادہ جھٹ پٹ سا وائل کس طریقے سے تیار ہوگا اور اتنا زیادہ افیکٹیف ہے کہ چند ہی دنوں میں آپ لوگ کو اس کے بہت زیادہ پوزیٹیف ریزلٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ لوگ اس کو پروپر یوز کرو گے تو لیکن یہاں پر ایک بات مائن میں آپ لوگ لازمی رکھنا کہ اگر آپ لوگ کے انگریڈینٹس ہنڈڈ پرسنڈ اوریجنل نہیں ہوئے تو آپ لوگوں کا ہیئر وائل صحیح پریپیر نہیں ہوگا آپ لوگوں نے سب سے پہلے لینا ہے کوکوناٹ وائل آپ لوگ وہاں سے مانگوائیے گا جہاں سے آپ لوگوں کو اوریجنل چیزیں ہنڈڈ پرسنڈ ملتی ہو اور کرسٹ ہو یہاں پر میں نے تھری ٹیبل سپون کوکوناٹ وائل کے لے لیے ہیں کولڈ پریس ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے بلکل ہنڈڈ پرسنڈ اوریجنل ہونا چاہیے سیکنڈ یہاں پر میں روز میری وائل یوز کر رہی ہوں روز میری وائل کے جو ہیں آپ لوگوں نے پورا ایک چمچ ڈالنا ہے روز میری وائل میں بہت زیادہ پریفیر کرتی ہوں اور ہیئر گروت کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ لوگ کے ہیئرز کی گروت کو یہ ایک مہینے میں ڈبل ٹریپل کر دیتا ہے اور روز میری کے لیوز وغیرہ بھی ملتے ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے روز میری وائل آپ لوگوں کو پنسار کی شاپ سے ایزلی اویلیبل ہو جائے گا ابھی ہم نے ٹو وائلز ایٹ کیے ہیں کوکوناٹ وائل ڈرائی سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہے سکن کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے ڈرائی سکن پرسن کے لیے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ ہم نے روز میری وائل ایٹ کیا ہے روز میری وائل اگر آپ کے خشکی ہے سکری ہے کوئی بھی پرابلم ہے ہیئرز میں تو اس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے ہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کوکونچ آئیل آپ کے ہیئرز کو بہت زیادہ گلوسی بناتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے لارک ایسے آپ لوگوں کے بالوں کو کوکونچ آئیل بہت زیادہ اچھے طریقے سے موسٹرائز کرتا ہے نیکس جو ہے روزمیری آئیل اس کے ڈارک کرین کلر کے پتے ہوتے ہیں جو ہم بالوں کی گروت وغیرہ کے لیے اکثر یوز کرتے ہیں ہم اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں کبھی ہم اس کا ہیئر اسپری بنا کر یوز کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا میرے چینل پر روزمیری آئیل کا میں نے آپ لوگوں کو ہیئر اسپری بھی بنانا سکھایا تھا کبھی ہم اس طرح آئیل کی فارم میں یوز کرتے ہیں آج میں یہاں پر روزمیری آئیل کو ملا کر ہی آئیل بناوں گی یہ دو بہت زیادہ امپورٹنٹ آئیل ہم لوگ ہیئر گروت کے لیے ایٹ کر چکے ہیں مطلب کہ ویزیبل گروت نظر آتی ہے یہ ایسے آئیل ہیں اب میں یہاں پر نیکسٹ آئیٹ کروں گی آئیل منٹ آئیل آئیل منٹ آئیل تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کتنا زیادہ فائدے رکھتا ہے ہمارے پورے ہی جسم کے لیے چاہے وہ ہماری اسکن ہو چاہے وہ ہماری ہیلتھ ہو چاہے وہ ہماری ہیئرز ہو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے بہت زیادہ نہیں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایلمنٹ آئیل ایٹ کیا ہے اچھا والا ایلمنٹ آئیل ہی آپ لوگ یوز کریں گے نیکسٹ میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں کیسٹر آئیل آپ لوگ کیسٹر آئیل کی جگہ میتھی کا آئیل بھی یوز کر سکتے ہو اب یہاں پر ہمارا فورت آئیل بھی آئیل ہو گیا جو کہ تھا کیسٹر آئیل کیسٹر آئیل آپ لوگ جانتے ہیں بالوں کو نرمو مولائن پناتا ہے آپ لوگ کے بالوں کو سٹریٹ کرتا ہے آپ کے ہیئرز کی فیزینیس کو ختم کرتا ہے اچھا یہاں پر میں نے آپ لوگ کو کم کوئنٹیٹی میں بنا کر دکھایا ہے آپ لوگ اس کی کوئنٹیٹی ڈبل ٹریپل کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ کوئنٹیٹی آپ لوگوں نے کوکونٹ آئیل کی ہی رکھ لی ہیں اب میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں قدو کا آئیل اگر آپ لوگوں کے پاس قدو کا آئیل نہیں ہے تو آپ لوگ ایٹ مت کریے گا میرے پاس آویلیبل ہے یہاں پر میں قدو کے آئیل کے ٹو ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں میں نے قدو کا آئیل اس لیے لیا ہے کہ قدو کا آئیل ہوتا ہے تھنڈا اور ہمارے سر کو پہنچاتا ہے تھنڈا اس لیے میں یہاں پر قدو کا آئیل ایٹ کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو نہ آئیٹ کریں کوئی بھی ایشو نہیں ہے یہاں پر میرا قدو کا آئیل یوز کرنے کا پرپس یہ ہے کہ میں آج یہاں پر آپ لوگوں کو سنیک آئیل کا یوسیج بتاؤں گی جو کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا اور سنیک آئیل ہوتا ہے بہت زیادہ گرم تو مجھے یہاں پر لازمی ایک ایسا آئیل ایچ کرنا تھا جو ہو تھنڈا اگر آپ لوگ کے پاس سنیک آئیل نہیں ہے تو آپ لوگ ایٹ مت کریے گا یہاں پر میرے پاس میں نے مانگوایا تھا سعودی عرب سے تو میرے پاس آوی لیبل ہے تو میں سنیک آئیل کے ٹو ٹیبل اسپون ایٹ کر رہی ہوں بھر کر کسی لیے میں نے یہاں پر قدو کا آئیل ایٹ کیا ہے اگر آپ لوگ کے پاس سنیک آئیل نہیں ہے تو آپ لوگ کو قدو کا آئیل بھی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارے پاس یہ سارے آئیل مکس ہو چکے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو شیشے کی بوٹل میں رکھ کر چھ مہینے کے لیے پانچ مہینے کے لیے چار مہینے میں کے لیے سٹور کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ لوگ اس کو صرف 15 ڈیس کا بنا لیں کوئی بھی ایشو نہیں ہے اچھا یہ آئیل صرف اور صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے بچوں کے لیے بھی ہے چھوٹے بچے جن کے ہیئر گروت نہیں ہو رہی ان کے لیے بہت زبردست ہیئر گروت کا کام کرے گا بالوں کو لمبا گھنا بنائے گا بچوں کے جو ہیں ہیئرز موٹے آنے لگیں گے اگر پتلے آتے ہیں تو آدمی ہیں سر کے بال اڑ چکے ہیں وہ لگائیں گے ان کے ہیئرز کی گروت بہت زیادہ اچھی ہوگی اچھا اس کو آپ لوگوں نے سٹور کس طرح کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو شیشے کی بوٹل میں لازمی سٹور کرنا ہے دیکھیں شیشے کی بوٹل میں جب ہم سٹور کرتے ہیں وائل تو وہ ہراب نہیں ہوتے سیکنڈ ڈی ٹائمنگ بہت زیادہ میٹر گئی تھی ہیں کہ آپ کون سو وائل کس ٹائمنگ پر لگا رہے ہو تو آپ لوگوں نے رات میں لگانا ہے رات میں وائل لگانا سب سے زیادہ بیسٹ رہتا ہے رات میں جو ہے آپ کے ہیئرز کو ٹائم ملتا ہے آپ لوگوں نے اپنی سٹیلپ کا بہت زیادہ اچھے سے مساج کرنا ہے جنٹل طریقے سے مساج کریں گے اور جو ہے سکون ملے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ رات دھر کے لیے لگا چھوڑ دیں یا پھر ایمرجنسی ہے کہیں جانا ہے ٹو آرز پہلے آپ لوگوں نے لگایا اس کے بعد آپ لوگوں نے واش آؤٹ کر لیا ٹو آرز پہلے لیکن ایسا نہیں کریے گا کہ نہانے جانے سے پہلے آپ لوگوں نے کچھ بھی اپلائی نہیں کیا ہو لازمی اس وائل کو اپلائی کیجئے گا اگر آپ لوگ کو کوئی ماسک وقیرہ بنا رہے ہو آپ لوگوں نے ون ٹی سپون اس وائل کو اس ماسک میں ڈالے بہت زیادہ افیکٹیو وائل ہے ڈبل ڈیزلٹس ملیں گے ماسک کا ماسک بھی اپلائی ہو جائے گا اور وائل کے بھی فائدے آپ لوگوں کی ہیئرز کو پہنچیں گے اچھا یہ وائل آپ لوگ اپنی لینڈ پر بھی لازمی لگائے گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے بالوں کی لینڈ کو کرے گا شائننگ پرو وائل تو یہ جب آپ لوگوں کے بالوں کی لینڈ کو شائننگ پرو وائل کرے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہاتھوں میں لینا ہے وائل اس طرح سے رپ کرنا ہے اور اس طرح سے رپ کرتے ہوئے اپنی لینڈ پر بھی اس کو اپلائی کر لینا ہے آپ لوگوں نے ہفتے میں دو سے تین دفعہ اس وائل کو لازمی لازمی اپنے ہیئرز پر اپلائی کرنا ہے اگنو نہیں کرنا مساج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہے ایسا نہیں کریے گا کہ لگایا اور فورا نہ ہانے چلے گا تھوڑا سا ٹائم دے گیے گا آپ لوگ آپ لوگ کو انشاءاللہ within month results ملنا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ لوگ اس کو اپنی routine کا حصہ بنائیں گے مطلب مستقل مزاجی سے use کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہیئرز کی گروڈ ڈبل ہو جائے گی آپ لوگوں کو infused وائل اور cold pressed وائل easily مل جائیں گے پنسار کی دکان سے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی یہاں پر میں نے آپ لوگ کو secret وائل بنانے کا طریقہ reveal کیا ہے جو ایک ایسا طریقہ ہے جو easily آپ لوگ بنا بھی سکتے ہو چیزیں بھی بہت زیادہ easy ہیں اور ہیئر گروڈ بھی ڈبل پرپل کر کے دکھائے گا آپ لوگوں کے بالوں کی یہ secret وائل جو ہے ہر طریقے کا ہے مطلب خوشکی بھی دور کرے گا بال کر لی ہیں بالوں کو straight بھی کرے گا length نہیں ہے بالوں کی length بھی بڑھائے گا مطلب ہر مسئلے کی ہم نے اس میں چیز ڈال دی جب یہ تمام مسئلے اس میں آ گئے خوشکی کا مسئلہ بالوں کی roughness کا مسئلہ بالوں کی growth کا مسئلہ بالوں کو تھندک پہنچانے کا مسئلہ تو جب سارے ہی مسئلے اس میں آ گئے solve ہو جائیں گے بہت ہی زبردست طریقے سے آپ لوگ کے hair growth ہوگی اور اگر آپ لوگ کے پاس اس نیک وائل ہے اور اگر نہیں ہے منگوا سکتے ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا پاکستان میں نہیں ملے گا میرا یہی خیال ہے پاکستان میں جتنا میں نے سرچ کیا مجھے نہیں ملا آپ لوگ کو یہ out of country سعودی عرب سے آویل ہو جائے گا اوریجنل منگانا ہے یہاں میں بار 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 بول رہی ہوں اس نیک وائل اوریجنل ہونا چاہیے آپ لوگ کے پاس اس نیک وائل نہیں ٹینشن نہیں نہیں باقی کے وائل ملا کر بھی آپ لوگ prepare کر سکتے ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی 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 لائک کرنا ہے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا فرنڈز اور فیملی میں ویڈیو شیئر کر دیا کرو اگر آپ لوگ کو اپنے ہیئر سے اکارڈنگلی وائل بنوانے ہو تو نیچے دیے گے واتس اپ نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہو جہاں پر ہم لوگ آپ لوگ کے ہیئر سے ایشیوز کو دیکھ کر آپ لوگ کے گنچپن کا علاج کرتے ہیں تو آپ لوگ واتس اپ نمبر پر کانٹیک کرو گے میری ٹین ایس سونس آپ لوگوں کو ریپلائز کرے گی this is نادیا مزمیل signing off اللہ حافظ take care bye bye